ہائے ایبریون کیسے ہیں آپ سبھی ایک سوال جو اکثر پوچھا جاتا ہے کہ سر یونیورسٹی کون سی لیں بیسٹ یونیورسٹی کیا ہے کون سی ہے یہ سوال آپ کے مند میں رہتا ہے تو سیویٹی میں تو بہت ساری انیسوٹیز ہیں اب ان کا چناؤ کیسے کریں یہ بہت اہم سوال ہوتا ہے اور اس سوال کو لے کر میں آپ کو کچھ پوائنٹرز بتانے جارہا ہوں جن کا آپ کو بہت بہت خوبی دھیان دینا چاہیے کہ ان پوائنٹروں کا ضرور دھیان دے اثر وائز آپ جب بھی انیسوٹی سے اپنی پڑھائی کر کے نکلیں گے تو آپ کو کچھ نہ کچھ ریگریٹ رہ جائے گا کہ میں نے ایسا کیوں کیا تو انیسوٹی کے چناؤں میں جتنی بھی انیسوٹیز ہیں کچھ انیسوٹیز ہیں جو بہت اپنا ریپوٹیشن رکھتی ہیں کچھ انیسوٹیز ہیں جن کی اپنی بہت اچھی ریپوٹیشن جانے چاہے وہ ڈی یو ہو بی اچھی ہو جینی ہو ہے نا ای یو ہو تمام ایسے انیسوٹیز لیکن آپ پہلے تو اپنے آپ کو انیلائز کریے گا ایویڈ کریے گا کہ میں کون ہوں اور کہاں ہوں چلی میں آپ کو ایک ایک جامپل لیتا ہوں کہ آپ ایسے کوئی بچے ہیں جو کسی سٹی میں رہ کر پڑھائی کرتا ہے مالو میں ایک ایک جامپل سے لیتا ہوں آپ گاؤں میں رہنے والے بالک ہیں لیکن اس سمیں آپ کسی سہر میں رہ کے تیاری کر رہے ہیں اور اب آپ کا اگر سیوٹی میں نہیں ہوگا تب ہے کہ اس بھی آپ اسی سہر میں رہ کے آگے تیاری کریں گے ٹھیک تو اب جڑا سوچیں گا اب جب بھی آپ کو دیکھنے ہی اب ایک بچے کا اور ایک جامپل لیتے ہیں ایک بچہ مالو وہ کہاں رہتا ہے گاؤں میں رہتا ہے ٹھیک ہے گاؤں میں رہتا ہے گاؤں سے پڑھائی کی گھر سے ہی رہ کے سارا پڑھائی کی ملاب آپ سٹی میں بھی رہتا ہے سٹی سہر میں ہی رہ کے گھر پہ رہ کے پڑھائی کی اور آپ آپ کو ٹاپ انسٹیز مل رہی ہیں اس میں چاہے بیچو مل رہا ہو جینیو مل رہا ہو ایو مل رہا ہو ایک ایو تو کم آپ کو تین ہی میں بتاتا ہوں کہ جینیو اور ہیدر آباد انسٹی مل رہی ہیں تب آپ گھر ان دونوں میں سے کوئی بھی ان انسٹی میں جا کر اڈمیشن لے لیں ان کو کبھی بھی آگے چل کر کسی بات کا پستاوا نہیں ہوگا پہلی بات دوسری بات اگر آپ نہیں بھی لیتے ہیں اور آپ کا ایڈمیشن سی وی ٹی میں ہو رہا ہے انٹ آپ انسٹیز میں تب بھی آپ ایک این مانیے اگر آپ کو کوئی اچھا ایم ہے کہ میں نہیں میں اپنے پاس کے ہی کولز سے اپنا گریجیوشن کمپلیر کر رہا ہوں یا کر رہی ہوں اور آگے چل کر میرا ایم یہ ہے میں اس کو کانٹونیو کروں گا کیونکہ میرے پاس ادھر ہی مجھے کوچک مل جاری تمام بیوستہ میرے پاس وہ بھی ایک بیٹر من کو تھوڑا سا بھار دے کے لینے والے ڈیسیجن ہے لیکن وہ بھی بیٹ لائن گوڈ ہے ادھر وائز جب آپ کو ٹاپ انسٹیز مل رہی ہوں تب آپ کہیں بھی رہتے ہوں کہیں بھی آپ سیدھے مہا انسٹیز میں پہنچ جائیں دوسری بات اگر آپ کا بیچیو اور ڈی یو دونوں جگہ ہو رہا ہے تب آپ کو کون انسٹیز چوچ کرنا چاہیے تب اس میں آپ اپنا اسٹیٹس دیکھیں کہ آپ کے فائنینسل اسٹیٹس کیا ہے کیا آپ ایسے فائنیلی سے بلاؤنگ کرتے ہیں جو ڈی یو جیسے سہروں جو سہر ہیں ڈی یو کی جو رہنے کی کاسٹ ہے وہ پندرہ کے ہے اور بیچوں میں جو رہنے کی کاسٹ ہے وہ پانچ کے ہے ٹک تو تین گونے کا انتر آتا ہے اب آپ یہ سوچئے کہ جب آپ کا ایڈویسن دونوں جگہ ہو رہا ہے بیچیو جینیو اور ڈی یو تینوں جگہ ہو رہا ہے تب آپ اپنے فائنینسل کنڈیشن کے حساب سے چناؤں کریں گے آپ کو کہاں رہنا ہے ٹھیک یا آپ ایسا بھی کر سکتے ہیں کہ نہیں سر میں ڈی یو میں ہی ایڈمیسن لوں گا باقی میں کوئی سیکنڈ کام کر لوں گا مطلب کوئی چاپ کر لوں گا تو وہ بھی ویلائن گوڈ ہے ٹھیک ادروایس فائنینسل کنڈیشن جرور کنسیڈر کریے گا بات آپ کو ترنت کوئی جوپ نہیں ملنے والی ایٹلیس آپ کو دو سال تین سال پھر سے ہی لگنے پڑیں گے کام کرنے پڑیں گے ٹھیک تو یہ بات دھیہان رکھنا اب میں این ایسا کی بات کرتا ہوں جو ایوریج پلس ہیں ایوریج ہیں وہ چاہے ایوریج پلس ہوں چاہے ایوریج ہو ان ایوریج میں جب آپ جا رہے ہوں تب آپ میں یہ آپ کو بتا رہا ہوں اگر آپ گاؤں میں رہ رہے ہیں اور آپ کی کنڈیشن اتنی اچھی نہیں ہے کہ آپ اون ایوریج ایوریسٹی میں اڈمیسن لے سکیں تو اس کے لئے کبھی پست آئیے گا نہیں کہ سر میرا ہو رہا تھا ان ایوریسٹیز میں میں نے مالو ایو میں ہو رہا آپ کا جی جیو میں ہو رہا ہے سی ایو ایس بھی ہو رہا ہے کہیں بھی ہو رہا آپ کو اس بات کا پستا ہوا اور اس بات کا دکھ نہ ہو کہ سر میں فائنینسل کنڈیشن کی وجہ سے وہاں اڈمیسن نہیں لے پائیں کوئی بات نہیں آپ اپنے پاس کے ایوریسٹی میں پڑھئیے لیکن یاد رکھئے کیونکہ آپ نے تیاری کیے ہے آپ پھر سے وہی تیاری اسی صددت کے ساتھ وہاں بھی پڑھئیے وہاں بھی محنت کرئیے اور آن لائن کچھ کورسس لے لیجے جو آپ کا لکش ہے اس کو آگے کانٹینو کرئیے یقین مانئے آپ بہتر نکل کے آئیں گے جو بچے اچھے ایوریسٹی میں پڑھ رہے ہیں حالانکہ ان سے آپ کو ادھک محنت کرنے کی ضرورت ہے تو آپ یہ جرور دھیان دیں گے نہیں تو اگر آپ یہ سوچ رہے ہیں کہ سر میں کسی ٹاپ ایوریسٹی میں پڑھ لیتا ہوں پیسہ خوب لگا کر گھر والوں سے اپنی حیثیت سے ادھک پیسے لگا کر میں وہاں سے گریجیوشن کر لیتا ہوں وہاں سے پی جی کر لیتی ہوں یا یو جی کر لیتی ہوں تو یاد رکی پھر بھی آپ کو تورنت جوب نہیں ملنے والی ہے آپ کو پھر سے دو سال تین سال رگڑ کے تیاری کرنے پڑے گی پھر تب آپ کو وہ آپ کا جو ڈریم ہے چاہے وہ آپ بی کر کے UPSC میں جانا چاہتے ہوں بی ایل ایل بی کر کے آپ جج بننا چاہتے ہوں ہاں ایک بات یہ ہے کہ اگر آپ پروفیشنل کورس کرتے ہوں ایک ایک جامپل بی ایل ایل بی کے لیے لیں تو اس میں آپ کو شروعاتی میں آپ کو پیسے مل جاتے ہیں ٹھیک ٹھیک بہت اچھے پیسے نہیں ٹھیک ٹھیک آپ کو پیسے مل جاتے ہیں اٹلیس آپ کے بی ایل ایل بی کمپلیٹ کرنے کے بعد یا پھر ایل بی کمپلیٹ کرنے کے بعد لیکن آپ سوچتے ہیں میں توراں جج بن جاؤں گا یا بن جاؤں گی تو گلت بات آپ کہیں بھی پڑھ لیں کتنے بھی پچھت چین ایسٹی میں پڑھ لیں کیونکہ آپ کو خود سے بھی تو کرنا ہے تو مان کے چلو دو سال آپ کو خود کو دینے ہیں تب جا کے آپ اچھا کر پائیں گے ٹھیک تو اس وجہ سے ان باتوں کا بہت اچھے سے دھیان رکھیں جب کبھی بھی آپ ایڈمیسن لینے کی سوچ رہے ہیں اور اگر آپ کا ایڈمیسن نہیں بھی کہیں ہو رہا ہے تو کوئی دکت نہیں آپ جہاں ہیں پھر سے یاد رکھیے گا سی ایوی ٹی میں آپ نے جیسے تیاری کی تھی ویسے تیاری کرنا تین سال بعد جب تم نکلو گئے تو یہ دیکھنا کہ تم اور جو ان انیویورسٹی کے بچے سامان رہیں گے ہاں یاد رکھنا ہے کہ باقی تم تین سال میں اچھے سے آلنائن کورسز پرچیس کر لینا آلنائن کنٹینٹ کی ہلف لینا تو وہ تمہیں برابر کرے گا ہاں مہنہ جاتا لگے گی اس کے لئے کبھی بھاگنا نہیں پیچھے نہیں بھاگنا ہے تو میں ان بچوں کو بتانا چاہتا ہوں جن کے کئی بار مجھے بہت سارے میسج آتے ہیں انسٹا پہ آتے ہیں ہیں کچھ جو مجھے connected ہیں وہ مجھے message کرتے ہیں کہ سر رونے لگتے ہیں کہ سر میرا admission نہیں ہوا تو یہی بات میں ان کو بار بار یہی بات آپ کو سمجھاتا ہوں اور کی اس بات کا کبھی بھی load مت لیجیے کہ آپ کا انیسٹی میں admission نہیں ہوا ہاں اس بات کا دکھ ضرور ہو کہ بھئی admission نہیں ہوا ہے اب میں بہت محنت کر کے اپنے اگلے لچے کی طرف بڑھنا چاہتا ہوں یا چاہتی ہوں تو صحیح معنی میں آپ کا جو ایک لکچ ہے وہ پورا ہو سکتا ہے ٹھیک تو انیسٹی کا چناؤں ہمیشہ ان conditionوں کو دیکھ کر کریں ٹھیک تو امید ہے سبھی بالک کو یہ بات سمجھ میں آئے ہوگی اور آپ اس کو ٹھیک سے فالو کریں گے ٹھیک تو سبھی کو سبھی کا admission ہو میں چاہتا ہوں سارے لوگ کا admission ہو جیسا آپ چاہتے ہیں اسی حساب سے ہو جیسی آپ کی منوجہ ہے اسی حساب سے ہو بس آپ تھوڑا سا کیئر ہو کر کام کریں گے اور جتنی باتیں میں نے آپ کو بتائیں گے اس کو بہت دھیان میں رکھیں گے کیونکہ جب انیسٹی سے آپ باہر نکلیں گے تو میں یاد آؤں گا یا انیسٹی میں جب آپ admission لیں گے تب بھی میں آپ کو یاد آؤں گا ٹھیک ہے تو چلیئے سب کا admission ہو اسی سب کامناہوں کے ساتھ آج اس ویڈیو کو انڈ کرتے ہیں ملیں گے پھر اگر اس کے باوجود بھی کوئی ڈاؤٹ ہو تو کامنٹ باک میں چھوڑو اور اس کو اس ویڈیو کو جادہ سے زیادہ سیئر کر دو ہے نا اور سسکرائب کر لو بھئی چینل کو سسکرائب کرو سیئر کرو اٹلیس سب کو پتا چلے کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے اور کیا نہیں کرنا چاہیے